السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے واتیز لائٹ پین پین بیس سسٹم اور گرافک ٹیبلٹ کے بارے میں ہم پڑھیں گے سٹارٹ کرتے ہیں لائٹ پین سے لائٹ پین بسیکلی ایک ہینڈ ہیلڈ پوائنٹنگ انپوٹ ڈیوائیس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ڈیوائیس ہے جس کو ہم ایزی لی ہاتھ میں کیری کر سکتے ہیں اس لیے اس کو ہینڈ ہیلڈ پوائنٹنگ انپوٹ ڈیوائیس کہا جاتا ہے اگر آپ یہ اس کو دیکھیں تو اس کی شیف آلموس جو ہے وہ پین کی طرح ہی ہے اور یہ ایک لائٹ سینسٹیو انپوٹ ڈیوائیس ہوتی ہے لائٹ سینسٹیو انپوٹ ڈیوائیس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر لیزر لائٹ لگی ہوتی ہے جس کی بیس پہ یہ کام یا جس کی بیس پہ یہ ورک پرفارم کرتی ہے اس کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے وائر یوز ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ کچھ لیزر انپوٹ پین بھی ہوتے ہیں جن کو پریزنٹیشن کے دوران استعمال کیا جاتا ہے سلائٹس کو نیکسٹ موگ کرنے کے لیے پھر اس کے علاوہ کسی سپیسیفک ایریا کے اوپر جو آڈینس ہوتی ہے اس کا فوکس کروانے کے لیے کسی ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بھی یہ یوز ہوتے ہیں لیکن اگر زیادہ ترجیہ ہے یہ کمپیوٹر کے ساتھ ایدہ انپوٹ ڈیوائس کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے پھر سکرین کے اس حصہ پر ہم اس کو ٹاچ کرتے ہیں جو بھی ادھر انفرمیشن یا جو بھی ادھر ڈیٹا ہوتا ہے وہ کمپیوٹر کے پاس جاتا ہے اور کمپیوٹر اس کے اوپر ہمیں پر اس اسٹوئے وہ پرفارم کر کے دیتا ہے بیسیکلی اس کے مدد سے اگر جب ہم اس کو کمپیوٹر پر استعمال کرتے ہیں تو یہ ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنے کے لیے یا ٹیکسٹ کو موڈیفائی کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہ لائٹ پین جو ہے یہ ہر سکرین کے ساتھ یوز نہیں ہوتا اس کے لیے سپیشل قسم کی سکرین جو ہے وہ ڈیزائن کی جاتی ہے جس کے ساتھ اس کا استعمال کیا جاتا ہے جس طرح اگر فرٹ کریں موبائل فون ہے اس کے ساتھ ٹچ سٹیک ہے تو وہ ہر سکرین کے اوپر کام نہیں کرتی صرف انہی سکرین کے اوپر کام کرے گی جو ٹچ سینسٹیو ڈیوائسز ہوتی ہیں تو اسی طرح یہ والا لائٹ پین جو ہے یہ والی ڈیوائس بھی انہی ڈیوائسز کے ساتھ یا انہی سکرین کے اوپر استعمال کرتے ہیں جو سپیشل قسم کی جو ہے وہ ڈیزائن کی جاتی ہیں اور اس کا زیادہ کام جو ہے اس کو زیادہ یوز کرتے ہیں انجینئرز اور گرافک ڈیزائنر جو ہے وہ زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انجینئر اپنی ڈرائنگز وغیرہ بنانے کے لیے یا اپنا کام وغیرہ کرنے کے لیے زیادہ تر جو ہے اس ڈیوائسز کا یوز کرتے ہیں اور اس کا زیادہ استعمال جو ہے وہ پی ڈی اے اس کے ساتھ پی ڈی اے جو ہے وہ پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ کو کہتے ہیں اور ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر وہ کمپیوٹر جن کو ہم ایزیلی ہاتھ میں کیری کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے موبائل فونڈ ہیں تو موبائل فونڈ بھی ایک کمپیوٹر ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ طرح کے ٹیپز یوز ہوتے ہیں اس طرح کے جو کمپیوٹر ہیں وہ ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر کہلاتے ہیں اس کے بعد آگے ہے پین بیس سسٹم پین بیس سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے ساتھ پین اور ایک آپ جو ہے وہ ٹیپ یا ایک آپ سکرین یوز کرتے ہیں پیچھے ہم نے ابھی جو لائٹ پین کے بارے میں پڑھا ہے تو لائٹ پین جو ہے وہ بیسیکلی ایک انپوٹ ڈیوائس ہے تو اس پین بیس سسٹم کے اندر ایک پین یوز ہوتا ہے اسی طرح کا لائٹ پین ہوتا ہے اس پین کو ہم سٹیلس کہتے ہیں اور یہ ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس کی مطلب سے انپوٹ جو ہے وہ ہم کمپیوٹر کو پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ ڈیوائس یا یہ والا پین بیس سسٹم جو ہے یہ ہینڈ رائٹنگ جو ہے اس کو کمپیوٹر میں ایڈ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے کمپیوٹر کو ہینڈ رائٹنگ کی سمجھ نہیں آتی کمپیوٹر کو صرف اور صرف ڈیجیٹل سیگنل جو ہیں ان کی سمجھ آتی ہے تو اس کے اندر پھر سپیشل قسم کے سوفٹ جو ہیں ان کو انسٹال کیا جاتا ہے جن کا کام ہوتا ہے کہ ہینڈ رائٹنگ کے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ڈیجیٹل سیگنلز کے اندر چینج گیا پی ڈی اے اس کی ایک ایگزیمپل ہے پی ڈی اے پرسنل ڈیجیٹل ایسسٹنٹ کو کہتے ہیں تو یہ اگر آپ دیکھیں پین تو یہ لائٹ پین کی طرح ہی ہے اس کی طرح ہی کام کرتا ہے اس سکرین کے جس حصہ کے اوپر جو چیز ہم نے ڈرا کرنی ہوتی ہے جو چیز ہم جو ہے اس کے اوپر ہاتھ کی مدد سے لکھتے ہیں تو اس کے اندر جو سپیشل قسم کے سورٹ فیر ہیں وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور ان کو ڈیجیٹل سگنلز میں چینج کر کے کمپیوٹر کو فردر پروسیسنگ کے لیے جو ہے وہ ڈیٹا پھٹ سینڈ کر دیا جاتے ہیں اس کے بعد آگے ہے گرافک ٹیبلٹ یہ بھی آلموسٹ پین بیس سسٹم کی طرح ہی ہے اس کے ساتھ بھی ایک بوڈ یوز ہوتا ہے اور ساتھ ہم ایک انپوٹ ڈیوائیس یوز کرتے ہیں وہ انپوٹ ڈیوائیس یا تو سٹیلس ہوتی ہے یا اس کو ہم پک کہتے ہیں اور اس سسٹم کا یا اس ٹیبلٹ کا زیادہ استعمال جو ہے وہ ڈرائنگ کرنے کے لیے کوئی نیو تصویر بنانی ہے ڈرائنگ کی مدد سے یا کوئی آر ریڈی تصویر بنی ہوئی ہے اس کو ٹریس کرنے کے لیے ہم اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس ٹیبلٹ کو جو ہے وہ ڈیجیٹائزر بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک بوڈ ہوتا ہے جس میں یہ نیچے کا آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے اور اس بوڈ کے ساتھ جو ہے انپوٹ کے لیے کوئی نیو ڈیوائس یوز ہوتی ہے تو اگر آپ اس ڈیوائس کو دیکھیں یہ ویسے ہی ہے جسنا ابھی پیچھے ہم نے پین بیس سسٹم کے ساتھ پین کے بارے میں پڑھا کہ وہ ایک سٹائلس ڈیوائس ہوتی ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں تو یہ بھی وہی ڈیوائس ہے اس کی مدد سے جب ہم نے کوئی نیو ڈرائنگ رہا کرنی ہو تو ہم اس ڈیوائس کا استعمال کرتے ہیں اور جب ہم نے کوئی آر ایڈی ڈرائنگ بنی ہوئی ہے اس کو ٹریس کرنا ہے تو اس کے لیے ایک الگ سے ڈیوائس یوز ہوتی ہے جس کو ہم پک کہتے ہیں اور یہ پک ڈیوائس جو ہے یہ ماؤس کی طرح کی ہوتی ہے اور یہ پرانی ڈرائنگ جو ہے ان کو ٹریس کرنے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک پک کی ڈائگرام شیف سے بنی ہوئی ہے لیے استعمال ہوتا ہے اور پک جو ہے یا ایک ماؤس کی طرح کے انپوٹ ڈیوائس ہے یہ آر ایڈی جو ڈرائنز بنی ہوتی ہیں ان کو ٹریس کرنے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کچھ ہماری پوائنٹنگ انپوٹ ڈیوائسز تھیں وہ ہماری کمپلیٹ ہوگی ہیں کچھ ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی جس میں ہم نے ماؤس کے بارے میں پڑا ٹریک بال کے بارے میں پڑا پھر اس کے علاوہ ہم نے پوائنٹنگ سٹک کے بارے میں پڑا ٹریک پیڈ کے بارے میں پڑا اور کچھ ڈیوائسز بھی ہیں وہ آج ہم نے جس سوچ کی ہیں تو یہ جو ہمارے سلیبس کے اندر ہیں پوائنٹنگ انپوٹ ڈیوائسز وہ اتنی ہی ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ہماری ریکوائرمنٹ کے اوپر کہ ہم کس طرح کی پوائنٹنگ انپوٹ ڈیوائس اس کا استعمال کرتے ہیں جس طرح کی ہماری ضرورت ہوتی ہے ہم ویسی پوائنٹنگ انپوٹ ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہیں اگر تو ہم نے کوئی ڈرائنگ وغیرہ یا ہم نے ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ کمپیوٹر میں ایڈ کرنی ہوتی ہے تو ہمیں گرافک ٹیبلٹ یا پین بیس سسٹم کا استعمال کرنا پڑتا ہے پھر پین بیس سسٹم ہے یا گرافک ٹیبلٹ ہے اس کے ساتھ ایدہ انپوٹ ڈیوائسز بھی ہے ہم لائٹ پین کا استعمال کرتے ہیں پھر اسی طرح اگر ہم نے سکرین کے اوپر صرف پوائنٹر کی مومنٹ کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لئے ہم پوائنٹنگ سٹک کا استعمال کرتے ہیں اگر ہم نے کرسر کی یا پوائنٹر کی مومنٹ کے ساتھ ساتھ اوجیکٹس کو سیلیکٹ کرنا ہے اوپن کرنا ہے یا ان کے اوپر ڈیفننٹ طرح کے ایکشن جو ہے وہ ہم نے پرفارم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم ماؤس ٹریک بال یا ہم ٹریک پیٹ کا یوز کرتے ہیں تو اگر کسی سٹوڈنٹ کو پوائنٹنگ انپوٹ ڈیوائسز میں کوئی بھی پروبلم ہو تو وہ اپنا پروبلم جو ہے وہ ڈسکس کر سکتا ہے آج کا لیکچر جو ہے وہ اتنا ہی تھا اللہ حافظ